سوالوں کا جواب تراشتے داکڑ کی یہ ایکسکلوزیو ریپورٹ آپ کو دکھاتا ہے آبادی کے لحاظ سے دیش کے سب سے بڑے راجے اتر پردیش کو آنے والے سالوں میں ایک ٹریلینڈ ڈالر کی اکانومی بنانے کے بلند ارادوں کے ساتھ سی ایم یوگی ادیتنات پچھلے دو دنوں تک ممبائی میں تھے دیش کی عدوگی گرازدھانی ہونے کے ساتھ ساتھ اس مہانگر میں عربوں کی فلم انڈسٹری ہے اور اس انڈسٹری کے ذریعے یوپی میں نیویش کی بہت بڑی سنبھاونا ہے یہی وجہ ہے کہ ممبائی دورے کے دوسرے دن سی ایم یوگی نے یہاں مہانگری سے جڑے نامچین لوگوں سے سنبھاد کیا ان سے بات کی یوپی میں آنے کا خلا آفر دیا اکتر پردیش میں فلم سٹی کیسے ہونی چاہیے آج کی جو چیلنجز ہیں آنے والے پچاس اور سو ورسوں کے اندر ٹکنالوجی کہاں جانے والی ہیں اس چنوپی کے لیے ہم ابھی سے اپنی تیاری کر پکے ہیں اور اس کے لیے اسٹیٹ گورنمنٹ بھی پورا سہیوں کا اپنے دے گی ہر پرکار سے اسے آگے بڑھانے میں یوک کان دے گی یوگی آج اتناک اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ممبائی کی یہ فلم انڈسٹری سے یوپی میں نیویش اور روزگار کے افسر کھل سکتے ہیں نیویش کے لیے فلم میکرز یوپی کا رخ کریں اس کے لیے سی ایم یوگی کے پاس ایک بہت پار درشی نیتی بھی ممبائی میں سی ایم یوگی نے اعلان کیا اتر پردیش میں ویب سیریز بنانے والوں کو پچاس پرتیشہ سبسیڑی دی جائے گی اس کے ساتھ سٹوڈیو لابز کے لیے بھی پچیس فیزدی چھوٹ دینے کی ویبستہ کی جا رہی ہے زاہر ہے سی ایم یوگی اگر ایک ہاتھ سے فلم کاروں کو یوپی میں نیویش کا نیوٹہ دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے انہیں کئی طرح کے ریایت دے رہے ہیں یعنی دونوں کے لیے ون ون سٹویشن سی ایم یوگی سے سنبات کے لیے آئے فلم نرماتاؤں سے لے کر کے فلم کلاکاروں تک سب نے ان کی سپہل کا سواگت کیا ہے سنبیتہ ہوتی ہے جب میں یوپی سرکار کو اور یوگی سرکار کو جب میں پرگتشیل دیکھتا ہوں کہ وہ ہندی سنیما کے بارے میں بھی سوچتے ہیں اور فلم سیٹی بنا رہے ہیں وہاں پر شکسہ استحاد بنا رہے ہیں اور سب چیزوں کے کوشش کر رہے ہیں جس میں کی اپنے ہندی فلم نسٹری بھی وہاں اسٹابلیش ہو میری کامپٹیشن ہے تو میری کامپٹیشن سوچتے ہیں میری کامپٹیشن باقی دیشوں سے ہیں جو سبسیڈیز دے رہے ہیں نہ مہراشترا یا اسی سے ہمارے لوگوں کو کام مل رہا ہے ایپسولوٹ زیادہ روزگار لوکل لوگوں کو میں تو بول رہا ہوں سبسیڈیز بڑھائی ہے اگر روزگار زیادہ لوکل لوگوں کو دیتے ہیں بھارت کا ایک ایسا راج ہے اتر پردیش جو آدھیاتمک راج ہے جہاں بھگوان کرشن جن میں بھگوان رام جن میں اتر پردیش ایک آدھیاتمک کھنڈ ہے اور وہاں سے یہ دی کوئی بھی فلم بنے گی بھی اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر کا مالی جے ٹاپک پہ بنے بھی تو وہاں آکھے صدریں گی فلم ادیوگ اور بڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی اور یو پی کا اگر فلم سٹی مہا پر ثابت ہوتی ہے تو اسے روزگار ارو بنیں گے اور زیادہ سکوپ ہوگا کیونکہ بہت پریشر ہو گیا ہے اوٹی ٹی فلموں اور فلموں کا جتنا بھی کام ہے اس کے وجہ سے جگہ کا کمی ہے لوگوں کی کمی ہے تو یہ انڈیا اس طرح میں بہت اچھے سامنے سے گزر رہا ہے ان ٹرمز اف انٹرٹیم انڈسٹری اس کے لئے اگر یو پی میں اس طرح کی انڈسٹری کھلتی ہے تو لوگ اس کا ویلکم ہی کریں گے آج کی تاریخ میں ہر کوئی یو پی آنا چاہتا ہے اور یو پی ان کی سواگت کے لئے تیار کھڑا ہے ڈلی کے پاس یو پی کے نارڈا میں دنیا کی سب سے بڑی فلم سٹی آکار لے رہی ہے ایک ہزار اکڑ میں فلم سٹی کا نرمانہ کیا جا رہا ہے چھ ہزار کروڑ کی لاغت سے تین فیز میں کام پورا ہوگا سات سو اسی اکڑ میں فلم سٹی جبکہ دو سو بیس اکڑ میں کمرشل استعمال ہوگا یو پی کی یہ فلم سٹی صرف ایریا میں ہی بڑی نہیں ہوگی جبکہ یہاں فلم میکرز کو ورل کلاس سویدھائیں بھی ملیں گے فلم سٹی کا بڑا حصہ دیجٹل تقنیق سے جڑا ہوگا یو پی کے پہلی اور دنیا کی سب سے بڑی اس فلم سٹی میں سیریل اور فلموں کی شوٹنگ کے لئے ویسیش سٹوڈیو ہوں گے اینیمیشن، ویب سیریز، کارٹون فلم، دوکیومنٹری اور دیجٹل میڈیا کے لئے سبھی ضروری سویدھائیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ فلم پرڈکشن سٹوڈیو، سپیشل ایفیکٹ سٹوڈیو، ہوتیل، کلب ہاؤس، وارٹر باڈی، وار شاپ، ٹوریس اینڈ انڈیٹینمنٹ، شاپنگ کامپلیکس، ایمیوزمنٹ پارک اور کنونشن سینٹر بھی بنایا جائیں گے ہم اس وقت جس علاقے میں موجود ہیں یہی پر کچھ دنوں کے بعد میں ابھی تو آپ کو یہاں پر خیت نظار آ رہے ہوں گے لیکن کچھ دنوں کے بعد میں یہاں پر آپ کو پورے دنیا کی سب سے بڑی اور بھارت کی سب سے بڑی جو فلم سٹی ہے وہ یہاں پر بننے والی فلحال آپ کو یہاں پر خیت نظار آ رہے ہوں گے اس کا ڈی پی آر تیار ہو چکا ہے اس کا لگ بھگ نبے پرتیشت سے زیادہ جو زمین ہے اس کا آدھی گرہنہ ہو چکا ہے دیکھئے خیتوں میں الگ الگ دوری پر ایک نشت دوری پر آپ کو ٹیلے سے نظار آ رہے ہوں گے مٹی کے دراصل میں یہ وہ گڑے ہیں جس سے کی ایک بھومی جو آدھی گرہت ہو چکی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو میرے چاروں طرف دیکھئے ایک یہ روڈ بھی ہے یہاں سے کچھ گاؤں بھی لگے ہوئے ہیں سائیڈ میں لیکن یہ روڈ فلحال چل رہا ہے لیکن زمین کے اس طرف اور زمین کے اس طرف جو ہے دونوں ہی طرف جو ہے یہاں پر ایک ہزار اکڑ میں بہت بڑی فلم سٹی بننے والی ہے دیش کے سب سے بڑے پردیش کو ایک آنمی میں نمبر ایک پردیش بنانے کی یہ صرف پہل نہیں ہے بلکہ سی ایم یوگی کا سنکلپ ہے جو کچھ ہی سالوں میں ساکار ہونے والا ہے ممبئی سے راکیش شیوانی مشہ کے ساتھ نوڑا سے ہماشتیواری ٹائمز ناو نو بھارت